بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید ہے لیکن میرا شوہر اندر آیا اور اس نے میرے ہاتھ پر ایک چیز رکھ دی جیسے ہی میری نظر اس چیز پر پڑی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر مجھے ایسا توفہ بھی دے سکتا تھا وہ بھی شادی کی پہلی ہی رات کیا اس کے بعد میری زندگی کبھی ٹھیک ہو سکتی تھی آنے والے مستقبل کی بھیانک تصویر مجھے ابھی سے ہی دکھائی دے رہے تھی میرا نام مائرہ ہے میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا میرے اببہ ایک آمل کے مرید تھے اور اسی پر ہمارے گھر کا گزارہ تھا میں نے میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ دی تھی کیونکہ اببہ آمل کی ہدایت پر چلتے تھے انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کو جوان ہونے کے بعد باہر نہ بھیجنا اور پھر آمل کے کہنے پر ہی اببہ نے مجھے آگے تعلیم جاری نہ رکھنے کا کہہ دیا میں اس بات پر بہت مایوس ہوئی مجھ سے بڑی بہنوں نے تو کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی میں نے ہی زد کر کے اس کالونی کے اسکول میں داخلہ لیا تھا وہ دونوں بہنیں شادی شدہ دھی جبکہ مجھ سے چھوٹی دو بہنیں اور بھی تھی یوں ہم پانچ بہنیں تھی اسی لیے اببہ ہمارے لیے بہت پریشان رہتے تھے لیکن اللہ لیں ہم پانچوں بہنوں کو اچھی شکل و صورت سے نوازا تھا اسی لیے جیسے ہی بڑی دونوں بہنیں جوان ہوئیں تو ان کا خاندان میں سے بہت اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا لیکن میں ایک دن حیران رہ گئی جب اببہ امہ سے کہنے لگے کہ مایرہ کی شادی کے بارے میں ابھی نہیں سوچنا کیونکہ آمل نے مجھے اس بات سے منع کیا ہے امی حیران ہو کر کہنے لگی کہ کہیں آمل صاحب کا ارادہ تو نہیں مایرہ کا رشتہ لینے کا کیونکہ ان کا بھی تو ایک جوان بیٹا ہے یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں اس خاندان میں شادی کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں جانتی تھی کہ وہ کس قدر عجیب و غریب انسان ہے اور ان کا خاندان کیسا ہوگا ظاہر ہے جیسا باپ ہے ویسے ہی بیٹا ہوگا لیکن وہ میرا رشتہ کیسے مانگ سکتے تھے اببہ تو آمل کے مرید تھے ظاہر ہے آمل کسی اونچے گھرانے میں ہی اپنے بیٹے کا رشتہ کرے گا پھر انہوں نے میرے بارے میں کیوں سوچا اس بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی آمل کے گھر ہو اس کے بیٹے کو اگرچہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ ہو وہو اپنے باپ جیسے ہی ہوگا پھر میری ایک نا سنی ایک دن آمل کی بیوی آئی اور مجھے دپٹا اڑا کر چلی گئی اور ہاتھ میں چند پیسے بھی تھما دیئے پھر امہ سے کہنے لگی کہ آج سے یہ ہماری ہوئی ہم جلد ہی اسے بیہا کر اپنے گھر لے جائیں گے میں نے دبے دبے لفظوں میں احتجاج کرنا چاہا تو امہ نے مجھے چپ رہنے کو کہا اور دھمکی دینے لگی کہ میں تیرے اببہ کو بتا دوں گی تو چاہتی ہے کہ آمل کے سامنے ان کی عزت خراب ہو وہ بہت امیر خاندان ہے اچھا ہے تو وہاں جا کر عیش کرنا لیکن میں آمل کی کمائی کو حرام سمجھتی تھی جس طرح سے وہ معصوم لوگوں کو بہلاب حسلہ کر ان سے ہزاروں روپے لوٹ لیا کرتا تھا اسے دیکھ کر میرا دل بہت خراب ہوتا تھا میں تو اکثر اببہ کو بھی آمل کے آستانے پر جانے سے منع کیا کرتی تھی کہ یہ کمائی ٹھیک نہیں ہے لیکن اببہ بھلا میری کہاں سنتے تھے پھر ٹھیک دو مہینے بعد ہی میری شادی کی تاریخ تیہ کرتی گئی اب میں بہت سی سوچوں میں گرفتار تھی پھر ایک دن میری سہیلی زیبہ مجھ سے ملنے آئی وہ سرگوشی میں مجھے کہنے لگی مائرہ تیرے ماں باپ نے تیرا رشتہ کہاں کر دیا وہ لوگ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور ان کا بیٹا تو بہت نفسیاتی لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ بیمار رہتا ہے کیونکہ اس کے ماں باپ اسے گھر سے نکلنے نہیں دیتے یہ بات مجھ پر بجلی بن کر گری تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ عامل اپنے بیمار بیٹے سے میری شادی کر دے گا اور اس کا ساتھ دینے والے میرے اپنے ماں باپ تھے میرے دل میں بہت سی رنجشیں آ چکی تھی اب بدگمانی کی انتہا پر پہنچ کر میں دلہن بن کر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی آج اسے میں پہلی بار دیکھنے والی تھی پھر وہ کمرے میں آیا اور میرے پاس ایک کتاب رکھ دی اس کتاب کا نام پڑھ کر ہی میں خوف سے کانپنے لگی کتاب کا نام تھا جنات کی شادی اب اس عجیب و غریب کتاب کو دیکھ کر میں حیران تھی کہ آخر میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات مجھے یہ تحفہ کیوں دیا ہے پھر وہ مجھے گھبراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا دراصل جس طرح سے جنات اپنی شادی کی سوہاگ رات مناتے ہیں اسی طرح میں بھی ویسے ہی سوہاگ رات مناوں گا تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر یہاں سے بھاگ جاؤ مجھے کیا پتا تھا کہ جنات کیسے سوہاگ رات مناتے ہیں اور میرا شوہر مجھ سے اتنی عجیب بات کیوں کر رہا تھا مجھے اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا ایسے لگ رہا تھا وہ ایک پاگل انسان ہے اس سے پہلے کہ وہ مجھے ہاتھ لگا تھا اچانکی دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی میں نے دیکھا آنے والی اس کی ماں تھی وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی آج رات تمہارے اببہ نے منع کیا ہے دلہن کے پاس آنے سے تم جاؤ ان کے کمرے میں سوچاؤ میں تمہاری دلہن کے پاس سونگی لیکن میرا شوہر زد پر اڑ گیا کہنے لگا ہرگز نہیں میں آج اپنی دلہن کے ساتھ سونگا ظاہر ہے آج میری سوہاگ رات ہے وہ بالکل پاگل لگ رہا تھا لیکن میں اپنے ہوش میں نہ تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی خوف کے مارے میں بے ہوش ہو جاؤں گی آخر یہ پوری فیملی پاگل ہے لیکن پھر اچانک ہی اس کا باپ اندر آیا اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا پھر اس کی ماں کہنے لگی چلو بیٹا اب کپڑے بدل کر سو جاؤ دراصل تین دن تک وہ اپنے باپ کے ساتھ سوئے گا پھر اس کمرے میں آئے گا میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا چپ چاپ اٹھ کر سارے زیورات اتارے اور کپڑے بدل کر بستر پر لیٹ گئی لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی ابھی آدھی رات ہی گزری تھی کہ اچانک برتن گر کر توڑ پھوڑ کرنے کی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی زمین پر پھینک راؤ ایک دم سے ہی میں چونک کر اٹھ گئی میری ساس کی بھی آنکھ کھل گئی لیکن وہ بستر سے نہ اٹھی کہنے لگی سو جوہت منان سے یہ آوازیں اب اس گھر میں آتی رہیں گی انہیں معمول سمجھو وہ لا پرواہی سے لیٹی رہیں کافی دیر تک سہن سے شور شرابے کی آوازیں آتی رہیں جیسے کوئی غصے سے توڑ پھوڑ کر رہا ہو پر ان پر کوئی اثر نہ ہوا لیکن مجھے پوری رات نیند نہیں آئی تھی دوسرے دن امہ ابا مجھ سے لینے آ گئے تو میری ساس کہنے لگی کہ میں شام کو ہی اسے لینے آ جاؤں گی کیونکہ ہمارے خاندان میں رواج نہیں ہے کہ ایک رات بھی بہو شادی کے بعد اپنے میکے میں گزارے مجھے اس عورت پر بہت غصہ آ رہا تھا اور زیادہ غصہ اپنے ماں باپ پر آ رہا تھا جنہوں نے میرے ساتھ اتنی بڑی نائنصاف ہی کی تھی اور مجھے ایک نفسیاتی خاندان میں بیا دیا تھا گھر گئی تو بہنیں عجیب و غریب سوال کرنے لگی لیکن مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں نے کسی کو بھی کوئی جواب نہ دیا پھر میری چھوٹی بہن بار بار پوچھتی رہی کہ اے باجی آپ کو مو دکھائی میں کیا ملا لیکن میں اسے کیسے بتاتی کہ میری شادی شاید دنیا کی انوکھی شادی ہے جس میں میرے ساتھ میرا شوہر نہیں بلکہ میری ساس بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اب تین دن تک اس نے یہی تماشا کرنا ہے پھر اگلے دن میں گھر لوٹ آئی میرا شوہر سامنے ہی سہن میں بیٹھا تھا مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو میں نے مو پھیر لیا نہ جانے کیوں میں اس سے شدید نفرت محسوس کر رہی تھی چپ چاپ اپنے کملے میں آ گئی کپڑے بدلنے کے لیے جو ہی اپنی علماری کھولی تو جھٹ سے میرے سامنے وہی کتاب آ گئی جو مجھے شادی کی رات تحفے میں ملی تھی اس کا ٹائٹل تھا جنات کی شادی میں یوں ہی بے خیالی میں اسے اٹھا کر پڑھنے لگی جس کی تحریر کچھ یوں تھی کہ آج لزا کی شادی میرے ساتھ ہے اور میں بہت خوش ہوں لزا اس دنیا کی سب سے خوبصورت جنزادی ہے میں اپنے آپ کو خوش قسمت جنزاد سمجھتا ہوں لیکن سب لوگ مجھے بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اس شادی کو کرنے میں میرا بہت نقصان ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی طوفان آئے گا اور اس میں سب کچھ برباد ہو جائے گا میں اپنی جنزادی بیوی کو دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں لیکن وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں لزا لزا کہاں ہو تم اتنی سی تحریر پڑھ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ کس چیز کی کتاب ہے لیکن کسی کی گھورتی نظروں کا احساس ہوا تو میں نے دروازے کی سمجھ دیکھا وہ میرا سوسر تھا جو مجھے تیز نظروں سے گھور رہا تھا پھر انہوں نے وہ کتاب میرے ہاتھ سے چھین لی کہنے لگے یہ کتاب تمہیں کس نے دی جانتی بھی ہو جو یہ کتاب پڑھ لیتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے مجھے ان کی بات سن کر بہت غصہ آیا پھر میں غصے سے کہنے لگی کہ مجھے یہ کتاب آپ کے بیٹے نے شادی کی رات تحفے میں دی ہے آپ مجھ سے میرا تحفہ نہیں چھین سکتے لیکن میرے سوسر کے لہجے میں نرمی آئی پھر کہنے لگے دیکھو میں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں وہ تو پاگل ہے اس نے جنات کے بارے میں کتابیں پڑھ پڑھ کر اپنے آپ کو ان جیسا ہی سمجھ لیا ہے لیکن تم نادان مت بنو میں تمہیں یہ نادانی نہیں کرنے دوں گا میں تمہیں اپنے بیٹے کے لیے لے کر آیا ہوں تاکہ تم اس کی زندگی بدل سکو اس کا دماغ بدل سکو لیکن تم خود یہ کتاب پڑھنے لگی انہوں نے وہ کتاب لے جا کر اپنے کمرے میں رکھ دی میں بھی سر جھٹک کر اپنے کپڑے بدلنے لگی رات کو بستر پر لیٹی تو بار بار اسی کتاب میں لکھی تحریر کا خیال ذہن میں چھایا رہا آخر لزہ کی شادی ہوئی ہوگی یا نہیں یا پھر وہ جن جات کمارہ ہی رہ گیا ہوگا ایسے ہی کئی عجیب و غریب سوال میرے ذہن میں آنے لگے ابھی میں نئی نویلی دلھن تھی اس لیے میری ساس کھانا مجھے کمرے میں ہی دے گئی تھی کھانا کھا کر میں لیٹی اور تھکن کے مارے جلد ہی سو گئی لیکن آدھی رات کو عجیب سے احساس پر میری آنکھ کھلی جیسے میرے ساتھ کو بستر پر لیٹا ہو میں نے جو ہی پلٹ کر دیکھا تو میرا شوہر مجھے بہت محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا میں بھی نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی ایک دم ہی نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں اپنے دل میں اس کی محبت محسوس کرنے لگی بے اختیار میں نے اس کے چہرے کو چھوا میں بالکل بے خود ہو گئی پھر کافی دیر تک میں اپنے دل میں اس کی محبت محسوس کرتی رہی لیکن صبح صویرے جیسے میری آنکھ کھلی اور میں نے کروٹ بدل کر دیکھا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی میری ساس میرے ساتھ بستر پر سو رہی تھی پہلی رات کی طرح وہ آج بھی میرے کمرے میں موجود تھی لیکن ابھی ابھی آدھی رات کو تو میں نے اپنے شوہر کو اپنے پاس دیکھا تھا پھر میں اپنی ساس کو غصے سے کہنے لگی کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں وہ کہاں ہیں میں ان سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھ رہی تھی تو وہ آنکھیں مسلتی ہوئی کہنے لگی تم پاگل تو نہیں ہو لڑکی جب میں نے تمہیں پہلے دن بتا دیا تھا کہ پورے تین دن تک میں اس کمرے میں تمہارے ساتھ سوں گی تو پھر اپنے شوہر کے بارے میں سوال کیوں کر رہی ہو لیکن رات کو میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر کو اپنے بستر پر اپنے ساتھ دیکھا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا میں ابھی تک اس کے ہاتھ کا لمس اپنے جسم پر محسوس کر رہی تھی میں سر تھام کر بیٹھی رہی پھر میری ساس کہنے لگی چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ پھر میں تم سے کھیر پکواؤں گی اب میں کمرے میں اکیلی تھی پھر میں نے نیلے رنگ کا جوڑا نکالا اور خوب اچھے سے تیار ہونے لگی ابھی تیار ہو کر پلٹنے ہی والی تھی جب اچانک میرے کانوں میں آواز آئی تم بہت اچھی لگ رہی ہو لزا میں تمہیں ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں یہ آواز سن کر میں اچھل پڑی جیسے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو میں پلک جھپکتے ہی دیوار سے جا لگی کانپتا وجود لے کر بمشکل باہر آئی جہاں میری ساس میرا انتظار کر رہی تھی میں نے دیکھا میرا شہر سامنے ہی بیٹھا تھا لیکن اس نے مجھے دیکھ کر مو پھیر لیا رات والے کوئی بھی تاثرات اس کے چہرے پر نہیں تھے یہاں آ کر تو میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ پورا گھر ہی نفسی آتی ہے یا پھر شاید مجھے دکھانے کے لیے ایسے بن رہے ہیں پھر میں نے کھیر بنا کر تیار کر دی میری ساس کہنے لگی تم نے کھیر بہت اچھی بنائی ہے میں اسے ملازمہ سے کہہ کر محلے میں بٹوا دیتی ہوں پھر میں نے اپنے لیے کھیر ایک پلیٹ میں نکال لی اور اسے لے کر کمرے میں آ گئی لیکن اچانک ہی میری ساس نے مجھا آواز دی شاید وہ کسی کام کے لیے بلا رہی تھی میں کھیر ایسے ہی چھوڑ کر ان کی بات سننے کے لیے چلی گئی وہ واپس آئی تو میرے پہروں تلے سے زمین نکل گئی میری کھیر کی پوری پلیٹ ساف ہو چکی تھی لیکن اسے کھانے والا کون تھا پھر مجھے خیال آیا کہ شاید میرا شوہر کمرے میں آیا ہوگا اور اس نے کھیر کھا لی ہوگی کیونکہ وہ میرے سسر کے کمرے میں سو رہا تھا میں جیسے ہی انہیں دیکھنے کے لیے اس کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی وہ تکیہ موہ پر رکھے گہری نیند سو رہے تھے اب تو میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی سمجھ گئی کہ کچھ تو ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے اچانکہ مجھے کمرے میں خوف محسوس ہونے لگا ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے علاوہ بھی یہاں کوئی دوسرا موجود ہو تب ہی میں باہر سہن میں آ کر بیٹھ گئی پھر میری ساس نے ایک پلیٹ کھیر دی اور مجھے کہنے لگی جاؤ اپنے شوہر کو بھی کھیر کھلا دو دیکھو اس کا خیال رکھا کرو ویسے بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی میں یہ تو جانتی تھی کہ وہ پہلے سے بیمار رہتا ہے شاید مجھے اس کی خدمت گزاری کے لیے ہی اس گھر میں لیا گیا تھا لیکن اپنی ساس کی ہدایت پر چپ چاپ میں اس کے پاس جا پہنچی پھر میں نے ان کا بازو ہلایا کہنے لگی اٹھ جائے آپ کی اممہ نے کھیر دی ہے تب ہی انہوں نے اپنا بازو اپنی آنکھوں سے ہٹایا تو میں ان کی آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی وہ ایک دم لال سرخ ہو رہی تھی پھر بڑے پیار سے میرا ہاتھ پکڑا کہنے لگے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤنا لزا میں تمہارے ہاتھوں سے یہ کھیر کھانا چاہتا ہوں ان کی آواز بہت بھاری اور چہرے کے تاثرات عجیب و غریب ہو رہے تھے میں نے دیکھا میرے ہاتھ پاؤں میرے بس میں نہ رہے اچانک ہی لرزش کی وجہ سے وہ پلیڈ گرنے والی ہو رہی تھی لیکن پھر بھی ان سرخ آنکھوں کے خوف سے میں اس کے سامنے بیٹھ گئی اور چمچ بھر بھر کر اپنے شوہر کو کھلانے لگی میں نے دیکھا اس کی آنکھیں محبت سے مجھے دیکھے جارہیں تھیں لیکن ان آنکھوں کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ کر میں خوف زدہ تھی نہ جانے ان کو ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے بس میں نظر جھکا کر یہی سوچتی رہی جلدی سے پلیٹ میں موجود کھیر ختم کی اور بھاگی بھاگی واپس سہن میں آگئے نہ جانے میرے دل کو اچانک کیا ہوا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ایسے لگ رہا تھا زندگی نے میرے ساتھ کوئی بھیانک مزاک کر دیا ہے ایک طرف تو مجھے کمرے میں عجیب و غریب آواز سنائی دیتی دوسری طرف میرے شوہر کی یہ حالت شاید ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا ماملہ ہو گیا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا لیکن بار بار مجھے خیال آ رہا تھا کہ آمل جو بستی کے لوگوں کا علاج کرتا ہے تو وہ آخر اپنے بیٹے کو کیوں نہیں ٹھیک کر لیتا اس کی ایسی حالت کیوں ہے وہ سارا سارا دن گھر پہ پڑا رہتا ہے پھر شادی کو چوتھا دن ہوا تو میں نے گھر کا کام کاج شروع کر دیا ویسے بھی اس گھر میں افراد ہی کتنے تھے میں میرا شوہر ساس سسر ہم کل چار افراد تو تھے پھر اس دن میں اپنے سسر کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی اور میری ساس ہمسائے سے آئے ہوئے ایک عورت سے باتے کر رہی تھی میرا شوہر میری کمرے میں سو رہا تھا میں جلدی جلدی صفائی کر کے کھانا بنانے کا سوچ رہی تھی تب ہی میری نظر سسر کے کمرے میں رکھی ہوئی ساری کتابوں پر پڑی کتابوں کا ایک دھیر تھا جو ان کے کمرے میں موجود تھا میں نے یوں ہی وقت گزاری کے لیے ایک کتاب اٹھائی تو اچانا کی چونگ گئی یہ کتاب تو وہی تھی جو میرے شوہر نے شادی کی رات مجھے توفے میں دی تھی آخر اس کی تحریر نے مجھے اس قدر الجھن میں کیوں ڈال دیا تھا میں اس کتاب کو پڑھنا چاہتی تھی تب ہی ایک بار پھر سے یہ کتاب کھول لی اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اب جو تحریر میرے سامنے آئی وہ کچھ یوں تھی لیزہ دلہن بن کر میرے سامنے بیٹھی تھی لال جوڑے میں ملبوس وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی لیکن اچانک ہی دروازے سے کوئی اندر آیا اس نے نا جانے مجھ پر ایسا کیا پھینکا کہ میں فوراں ہی گر کر بے ہوش ہو گیا پھر اس نے لیزہ کو اپنے بازووں میں اٹھایا اور میرے سامنے سے لے کر چلتا بنا میں اسے پکارنا چاہتا تھا روکنا چاہتا تھا لیکن بے حص و حرکت میرا وجود کچھ بھی کرنے سے انکاری تھا آج میں برباد ہو گیا تھا میری محبت مجھ سے جدا ہو گئی ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے بہت دل سے اس کتاب کی تحریر کو لکھا ہو لیکن اچانک ہی کسی نے میرے ہاتھ سے یہ کتاب جھپٹ لی وہ میری ساس تھی جو غصے سے گھورتی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی ہزار دفعہ منع کیا ہے کہ ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا کرو ہم نہیں چاہتے کہ تم بھی ان کے زیرے اثر آجاؤ میں شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی پھر ساس سے کہنے لگی امی میں تو بس ایسے ہی پڑھ رہی تھی لیکن اس میں ایسا کیا ہے جو آپ لوگ بار بار مجھے منع کرتے ہیں میری ساس کہنے لگی یہ بات تم بھی بہت جلدی جان جاؤگی کہ میرے منع کرنے کی وجہ کیا ہے لیکن ابھی اس بات کو رہنے دو اور دوبارہ ان کتابوں کو نہ چھیڑنا پھر اس رات میں اپنے بستر پر لیٹی تھی جب دھیرے سے میرے قریب آ کر کوئی لیٹ گیا جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرا شوہر تھا جو آج پھر محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا میں اس کی نظروں سے جیسے سہر زدہ سی ہو گئی پھر کافی دیر تک میں اس سے محبت بھری باتیں کرتی رہی اس نے مجھے آنکھیں بند کر کے سونے کا کہا تو میں اس کی محبت پر مسکرہ دی ابھی آنکھیں بند کی ہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی جیسے ہی اٹھ کر دیکھا تو حیران رہ گئی میرا شوہر تو غائب تھا دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھے جا رہی تھی لیکن وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا اتنی دیر کیوں کی دروازہ کھولنے میں کیا کر رہی تھی تم اندر میں حیران پریشان خوف زدہ سی اسے کیسے بتاتی کہ ابھی ابھی تو وہ میرے ساتھ اندر موجود تھا لیکن اتنی جلدی کمرے سے باہر کیسے چلا گیا اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھامے میں پاگلوں کی طرح بیٹھی تھی جبکہ وہ اندر آیا اور موہ پر تکیہ رکھ کر سو بھی گیا اس نے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی پھر دو چار دن بعد میں اببہ سے ملنے گئی تو غصے سے اببہ سے کہنے لگی آپ نے میری شادی ایک ایسے خاندان میں کر دیئے جہاں پر رہنے والے سب نفس سے آتی ہیں عامل کے بیٹے نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ میرا شوہر ہے کبھی اس کا رویہ میں ایسا ٹھیک ہو جاتا ہے کبھی وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اسے پاگل پن کی بیماری ہے اببہ خاموش ہو گئے پھر نظر جھکا کر کہنے لگے ایسا نہیں ہے بیٹا وہ تو ایک ذہین لڑکا ہے وہ ایک لکھاری ہے بہت سی کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھ چکا ہے اببہ کی اس بات نے میرے ہوش اڑا دیئے میں بے یقینی سے انہیں دیکھے جاری تھی تو وہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں وہ بہت بڑا لکھاری ہے پڑھا لکھا یونیورسٹی سے ڈگری آفتہ ہے لیکن آج اس کی ایسی حالت کسی اور وجہ سے ہے شاید عامل نے جو کبھی کسی کے ساتھ برا کیا تھا اس کی بددعاؤں نے یہ رنگ دکھایا ہے کہ ان کا ایک لوتا بیٹا آج اس حال میں ہے پھر میں نے اببہ سے اسرار کیا کہ اببہ آپ میرے شہر کے ماضی کے بارے میں سب جانتے ہیں جب تک مجھے نہیں بتائیں گے میں آج نہیں جاؤں گی اببہ بری طرح ڈر رہے تھے پھر کہنے لگے بیٹا میں تمہیں یہ حقیقت نہیں بتا سکتا تھوڑی بہت حقیقت سے میں واقف ہوں لیکن جو اصل کہانی ہے وہ تمہیں خود اس کے ماں باپ بتائیں گے ہاں میں نے دوسرے مریدوں کے مو سے یہی بات سنی تھی کہ ان کا یہ بیٹا بہت ذہین و فتین اور کتابیں لکھنے میں ماہر تھا لیکن اچانک یہ دنیا سے کٹ کر کیوں رہ گیا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی میرا شہر جس سے میں کافی حد تک نفرت کرنے لگی تھی لیکن اچانک ہی میرا دل بتل گیا میں سوچنے لگی کہ اس کی اس حالت کے پیچھے ضرور کوئی وچہ ہے تو کیا وہ ساری رکھی ہوئی کتابیں میرے شہر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں جو میں نے آمل کے کمرے میں دیکھی تھی اب ایک بار پھر سے میں اپنے گھر واپس جانے کی تیاری کر رہی تھی پھر اس دن کے بعد سے میرا روئیہ میرے شہر کے ساتھ بدل گیا میں اس کا خیال رکھنے لگی جب بھی وہ مجھ سے مو موڑ کر خفا ہو کر سونے کی کوشش کرتا تو میں اس سے مسکرا مسکرا کر باتیں کرتی رہتی میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن وہ کچھ بھی بتا کر ہی نہیں دے رہا تھا اب میں مایوس ہو چلی پھر ایک دن میں گھر کا کام کاش کر رہی تھی جب برابر میں رہنے والی ایک عورت چلی گئی مجھے دیکھ کر کہنے لگی ارے دیکھو تو سہی اس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور اس نے اپنا حال ایسا بنا رکھا ہے یہ تیار کیوں نہیں ہو کر رہتی تو میری ساس ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی جاؤ کپڑے بتل کراؤ اپنے شوہر کی پسند کا خیال رکھا کرو اب میں ایک امرے میں آگئی پھر میں نے خوبصورت جوڑا نکالا اور اسے پہن کر تیار ہونے لگی ابھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہو رہی تھی جب ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے پیچھے سے دیکھ رہا حالانکہ کمرے میں تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اب مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا میں جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی میرا خوف سے پیلا پڑتا چہرہ دیکھ کر میری ساس کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ کمرے میں مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا ہے پھر میری نظریں اپنے شوہر کو تلاش کرنے لگی کیونکہ وہ ہر وقت گھر پر ہی رہتا تھا عجیب بیمار سا نظر آتا تھا لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بیمار نہیں ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہے جو یہ سب مجھ سے چھپا رہے ہیں اب میں یہ سوچے جارہی تھی کہ جب بھی میں اس کتاب میں لکھی ہوئی تحریر پڑتی ہوں تو ایسے لگتا ہے میرے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب ہونے والا ہے میں اس کتاب کا راز جاننا چاہتی تھی لیکن کوئی سرہ میرے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا پھر ایک رات میں اکیلی کمرے میں سوئی پڑی تھی رات گئے تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آیا پھر تھک ہار کر میں آنکھیں موند کر سو گئی لیکن ایسے لگا جیسے رات کو کوئی میرے بالوں میں انگلیاں چھلا رہا ہو کوئی دھیرے دھیرے سے میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا تم میری لیزہ ہو دیکھو مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جانا میں پلک جھپکتے میں اٹھ کر بیٹھی میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا لیکن دوسرے ہی لمحے اچانک کونے میں ایک روشنی سی جگ مگائی اس میں کھڑا ہوا وہ خوفناک سایا مجھے اندھیرے میں بھی ساف دکھائی دی رہا تھا میں زور زور سے چیخنے لگی سارے گھر والے جمع ہو گئے لیکن میں ایک دم سے ہی بے ہوش ہو گئی جب ہوش آیا تو سب میرے سرہانے کھڑے تھے پھر میرا شوہر غصے سے کہنے لگا میں پہلے ہی منع کر رہا تھا کہ میری شادی نہ کرو وہ مجھے کبھی بھی خوش نہیں رہنے دیکھا وہ کب چاہتا ہے کہ میرا گھر آباد ہو جب اس کا آباد نہیں ہوا تو میرا کیسے ہو سکتا ہے وہ نہایت غصے میں لگ رہا تھا میں اس کے غصے کی وجہ جاننے سے کاثر تھی لیکن حیران رہ گئی کہ آخر کون ہے جو ہماری شادی سے خوش نہیں ہے پھر وہ اس دن غصے سے گھر سے باہر چلا گیا پیچھے میری ساس اور سسر نہایت پریشان لگ رہے تھے پھر میری ساس کہنے لگی اس کا گھر سے باہر جانا ٹھیک نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ وہ خود کو کوئی نقصان پہنچا لے تم اسے لے کر آؤ پھر میرے سسر نے اپنے ایک مرید کو اس کے پیچھے بھیجا تھوڑی دیر بعد میرا شوہر لوٹ آیا تھا لیکن اس کا چہرہ بہت مرجایا ہوا تھا اب وہ کمرے میں آ گیا لیکن میں خود کو سنبھال چکی تھی میں اس کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھنا جاتی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی ہوں میں بڑے پیار سے اس سے کہنے لگی دیکھیں آپ کے دل میں جو بھی پریشانی گلہ شکوا ہے مجھے بتائیں دل کی بات بتانے سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے آپ مجھ سے نہ جانے کیا بات چھپا رہے ہیں ایسے تو میں کبھی بھی آپ کی مدد نہیں کر پاؤں گی آپ کو ڈاکٹر کے علاج کی نہیں بلکہ آپ کو توجہ کی ضرورت ہے آپ اپنی پریشانیاں مجھے بتا سکتے ہیں میری اتنی لمبی تمہید کے باوجود اس نے گھور کے مجھے دیکھا کہنے لگا تمہیں یہ سب باتیں شادی سے پہلے جاننی چاہیے تھی میں تو شروع سے شادی کے خلاف تھا میرے ساتھ کچھ ایسے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن امی اببو نے زبردستی کی اگر تم نے حقیقت جاننی ہے تو میری ماں سے جان سکتی ہو انہیں سب کچھ پتا ہے کیسی حقیقت اب میں حیرانی سے اپنے شاہر کو دیکھ رہی تھی اس نے مجھ سے نظریں چھرالی پھر کہنے لگا دراصل تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت بھی ہم دونوں یہاں پر موجود نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ ایک تیسرا بھی ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہماری باتیں سنتا ہے تم کئی دفعہ اس کی موجودگی بھی محسوس کر چکی ہوگی اب تو میرا پورا وجود خوف سے لرزنے لگا وہ سو فیصد تھی کہہ رہا تھا کیونکہ میں ایک دو دفعہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ اس کمرے میں اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی لیکن جیسے ہی ہوش میں آتی تو وہ غائب ہو جاتا تھا اب تو میرا یہ بات جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا پھر دوسرے دن میں اپنی ساس کے پاس پہنچ گئی کہنے لگی کہ جب تک آپ مجھے اس بات کا راز نہیں بتائیں گی کہ آپ نے وہ کتاب مجھ سے چھین کر کیوں رکھی حالانکہ میں جان گئی ہوں کہ وہ کتاب میرے شوہر نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے کیا وہ پہلے ایک لکھاری تھا میری اس بات پر میری ساس چونک کر مجھے دیکھنے لگی لیکن میں نے اپنے اببا کا نام نہ لیا میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اببا کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں انہوں نے سر جھکا لیا پھر کہنے لگی بیٹا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میرے بیٹے کے لاکھ منہ کرنے کے باوجود بھی میں نے اس کی شادی کر دی دراصل اس کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ قصور تو میرا بھی نہیں ہے اصل قصور وار میرا شوہر ہے جو بچپن سے ہی ان چکروں میں گرفتار رہا اور آج انہی کی وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی بھی برباد ہو گئی میں بہت غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی پھر وہ کہنے لگی دراصل یہ بات بہت پرانی ہے جب میرا بیٹا دس سال کا تھا تو میرے شوہر کو ان عملیات کو سیکھنے کا شوق ہوا وہ اکثر ایک عامل کے پاس جاتا تھا کبھی کبار وہ عامل گھر پر بھی آ جاتا تھا یوں ایک دن وہ کوئی عمل کر رہا تھا جب ایک جنزاد جو بہت چھوٹی عمر کا تھا وہ اس کے سامنے حاضر ہو گیا اب وہ کسی صورت بھی واپس نہیں جا رہا تھا لیکن اس کی نظر جب میرے خوبصورت بیٹے پر پڑی تو وہ اسرار کرنے لگا کہ وہ اس بچے سے دوستی کرنا چاہتا ہے لیکن میرے شوہر نے اپنا کام کروانے کے لالچ میں میرے بیٹے کی دوستی اس جنزاد سے کروا دی شروع شروع میں میرے بیٹے کو پتا نہیں تھا کہ یہ ایک جنزاد بچہ ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کی حقیقت میرے بیٹے پر کھلنے لگی اب بچپن سے ہی ساتھ رہنے کی وجہ سے دونوں کی گہری دوستی ہو گئی ایسا ہوا کہ دونوں ساتھ ساتھ جوان ہونے لگے ایک دن میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا کہ میرا دوست جلد ہی شادی کرنے والا ہے وہ ایک جنزادی سے محبت کرتا ہے وہ اس کے قبیلے کی سب سے خوبصورت جنزادی ہے میں اس کی عجیب و غریب باتیں سن کر پریشان رہتی تھی پھر اپنے شوہر سے کہا کہ وہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے تو میرا شوہر کہنے لگا کہ ارے ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر وہ جننات شادی کر لے گا تو ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے میں چلا جائے گا اسی لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بیٹے کو پڑھنے لکھنے کا شروع سے بہت شوق تھا تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ یونیورسٹی سے ڈگری آفتا ہے وہ زیادہ تر کہانیاں وغیرہ پڑھتا تھا یا پھر جننات کی کتابیں یا شاید اسی وجہ سے اسے جننات کے بارے میں جاننے کا شوق تھا کیونکہ اس کی دوستی ایک جنزاد سے تھی وہ بچپن سے اس کے ساتھ رہا تھا کافی سالوں کا ساتھ تھا اس لیے جنزاد کے بارے میں ہر بات وہ جانتا تھا پھر ایک دن وہ پریشان تھا میرے پاس آیا کہنے لگا کہ میرے دوست کو بہت پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ ایک جنزاد اس کا دشمن بن گیا ہے وہ اس کی محبت کو چھیننا چاہتا ہے میں اسے سمجھاتی تھی کہ وہ ان معاملوں میں نہ پڑے جنزاد جو بھی کر رہا ہے تمہیں اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ بار بار کہتا تھا کہ میرے دوست کو اس کی محبت ضرور ملنی چاہیے اس جنزادی کا نام لیزا ہے جو اس سے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن کسی وجہ سے وہ جنات سے ڈر رہی ہے کہ کہیں دشمنی میں آ کر وہ دونوں ایک دوسرے کو مار نہ ڈالیں ایک دن وہ خوشی خوشی واپس آیا کہنے لگا دو دن بعد میرے دوست کی شادی ہے میں نے اس کا ہاتھ تھاما کہنے لگی تم ہرگز وہاں نہیں جاؤ گے میں جانتی تھی کہ اکثر راتوں کو یہ اس کے قبیلے میں پہنچ جاتا تھا حالانکہ میرا شوہر یہ سب باتیں جانتا تھا لیکن پھر بھی وہ ان باتوں کو نظر انداز کرتا تھا اس کا کہنا تھا کہ اچھا ہے اس کی وجہ سے میرا کام چل نکلا ہے کیونکہ وہ ایک مشہور حامل بن گیا تھا لوگ دور دور سے میرے شوہر کے پاس اپنا کام کروانے آتے تھے اور بدلے میں لاکھوں روپے دے کر جاتے تھے یوں ہمارے گھر کے حالات بدل گئے کیونکہ ہم پہلے بہت غریب تھے لیکن اس کام کی وجہ سے ہم لکھ پتی بن گئے تھے ہمارا اکلوتا بیٹا تھا مجھے اپنے بیٹے کی بہت فکر تھی لیکن میرے شوہر کو اس کا کوئی خیال نہیں تھا لیکن دو دن بعد ایسا طوفان آیا جس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا ایک دن میں رات کو سوئی ہوئی تھی جب مجھے اپنے بیٹے کے رونے کی آواز آئی وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا اس کا یوں رونا میری سمجھ سے باہر تھا جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ میرے دوست کی محبت کو چھین لیا گیا وہ جنزاد اس کی محبت کو واپس لے گیا ہے اب وہ بالکل اکیلا رہ گیا ہے اس کی شادی کامیاب نہیں ہوئی پھر اس نے بتایا کہ جنزاد واپس اس کی زندگی میں آ گیا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اب تم نے بھی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی کیونکہ جس طرح مجھے بے وفائی ملی ہے اسی طرح تمہیں بھی بے وفائی ملے گی میرے بیٹے نے کبھی بھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کی پہلے بھی کئی کتابیں چھپ چکی تھی جو وہ اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا ایک دن بہت شاندار تقریب یونیورسٹی میں منعقد ہوئی جس میں اسے انعام سے نوازے جانا تھا لیکن اس دن اس کی عطبیت اچانک خراب ہو گئی اور وہ نہ جا سکا تب مجھے پتہ چلا کہ جن ذات چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہر وقت اس کے ساتھ رہے کہیں اس کا دوست بھی اس سے جدہ نہ ہو جائے جس طرح اس کی محبت اس سے کھو گئی ہے اس طرح وہ اپنے دوست کو اپنے سے جدہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ بات میرے لیے بہت پریشان کن تھی پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ کسی طرح جن ذات سے اس کی جان چھڑھائے لیکن کئی سالوں کا ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے پھر مجھے یہی حل نظر آیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر دیتی ہوں اس کے بعد شاید میرے بیٹے کی زندگی بتل جائے لیکن آدھی حدیرات کو وہ نہ جانے کمرے میں کیا کرتا رہتا تھا ایک دن میں چھپکے سے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا وہ ایک کتاب لکھ رہا تھا جس کا ٹائٹل تھا جننات کی شادی یہ دیکھ کر میں خوف سے کام گئی پھر میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ ایسا کام کیوں کر رہا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میرے دوست کو محبت میں دھوکہ ملا ہے اور اس کی شادی بھی کامیاب نہیں ہوئی اس لیے میں اس کتاب میں اس کی محبت کی داستان لکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح جننات کی شادی ناکام ہی میں بدل گئی یہ سب لکھنے کے لیے مجھے میرے دوست نے کہا ہے وہ مسلسل پوری پوری رات وہ کتاب لکھتا رہتا تھا آج کل گھر سے باہر بھی نہیں جاتا تھا میں سر تھام کر رہ گئی کیا کروں میرا اکلوتا بیٹا تھا میں اسے اس حالت میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی پھر میں نے اس کی شادی کروا دی میرا بیٹا لاکھ انکار کرتا رہا لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی پھر میں تمہیں دلہن بنا کر لے آئی کیونکہ تمہیں خوبصورت لڑکی تھی لیکن پھر میرے بیٹے نے بتایا کہ کس طرح میرے بجائے وہ جن زاد میری بیوی کو اپنی بیوی سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی اس کی لیزہ ہے لیزہ اس کی محبت تھی پھر میں کیسے برداشت کرلوں کہ میری لیزہ کو کوئی مجھ سے چھین لے اس لیے میں اس کے قریب نہیں جاتا بلکہ میرے روپ میں وہ جن زاد بار بار اس کے پاس جاتا ہے وہ تمہیں بار بار ڈراتا ہے تاکہ تم بھی اسے چھوڑ کر چلی جاؤ وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح میری شادی نہیں ہوئی اس طرح میں اس کی شادی بھی نہیں رہنے دوں گا وہ تم دونوں کی شادی ناکام بنانا چاہتا ہے دراصل بیٹا تمہیں میں ایک حقیقت بتانا چاہتی ہوں میرا بیٹا تم سے بہت محبت کرتا ہے لیکن وہ اس جن زاد کی وجہ سے مجبور ہے وہ بار بار تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر اس جن زاد کے خوف کی وجہ سے وہ واپس اپنی اسی زندگی کی طرف لوٹ جاتا ہے جو اس نے جن زاد کے ساتھ گزاری تھی وہ روتے ہوئے مجھے ساری داستان سنا رہی تھی میں حیرت زدہ سی ان کی یہ بات سن رہی تھی پھر اپنی ساس سے کہنے لگی لیکن آپ کے شہر کچھ کرتے کیوں نہیں کیا انہیں اپنے بیٹے کا خیال نہیں ہے تو میری ساس روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے شہر کو بھی اپنے بیٹے کا بہت خیال ہے لیکن وہ مجبور ہے دراصل انہوں نے جب اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات کی تو انہیں کسی بہت بڑے عامل نے بتایا کہ تم نے جان بوچھ کر اس جن زاد کو اپنے بیٹے کے پیچھے لگایا تھا اس لیے اب وہ اپنی مرضی سے ہی اس کا پیچھا چھوڑ کر جائے گا تم اسے مجبور نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تمہارے بیٹے کے دماغ پر ہاوی ہو چکا ہے اپنے شہر کی یہ کہانی جان کر تو مجھے ان سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی تھی اب میں نے سوچ لیا تھا کہ بھلے کچھ بھی ہو میں اپنے شہر کا علاج کروا کر رہوں گی وہ جن زاد اس طرح سے اب میرے شہر کے اوپر ہاوی نہیں ہو سکتا اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا اگلے ہی دن میں اپنے اببہ کے پاس جا پہنچی میں نے اببہ کو پوری کہانی سنائی اور کہنے لگی کہ اب آپ نے ہی کچھ کرنا ہے میں جانتی ہوں کہ آپ کے بڑے بڑے عاملوں سے رابط ہیں آپ کچھ ایسا کریں جس کی وجہ سے وہ جن زاد میرے شہر کا پیچھا چھوڑ دے میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی اس کے ساتھ حسین گزرے کیونکہ وہ ایک اچھا انسان ہے بہت پڑھا لکھا اور روشن خیال ہے لیکن نہ جانے اس جن زاد نے میرے شہر کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ وہ جب بھی میرے قریب آتا ہے تو خود بہت پیچھے ہٹ جاتا ہے اببہ حیران تھے پھر کہنے لگے کہ عامل صاحب نے تو آج تک اپنے بیٹے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا لیکن بیٹا اس کا علاج ایک صورت میں ممکن ہے جب اس جن زاد کی وہ محبت اسے واپس مل جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس خوشی کی وجہ سے تمہارے شہر کا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے تو تمہیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس کی وجہ سے وہ جن زادی واپس اس جن زاد کی زندگی میں آ جائے لیکن میں اتنا بڑا کام بھلا کیسے کر سکتی تھی نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ جن زادی کہاں ہے اور اب کس کے پاس ہے پھر اببہ کہنے لگے کہ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا جیسے ہی کوئی حل نظر آیا فوراں ہی تمہیں بتا دوں گا اب میں پریشان چہرہ لیے گھر واپس آ گئی لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میں لیزہ کو ضرور ڈھونڈوں گی جیسے ہی میری زندگی ٹھیک ہو سکے گی ورنہ تو میں ہمیشہ ایسے ہی اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان رہوں گی کبھی بھی میری زندگی میں خوشیاں واپس نہیں آئیں گی پھر اس رات میں سو رہی تھی جب مجھے اپنے کان کے قریب شرگوشی سنائی تھی کیا تم واقعی ہی مجھے اس کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہو میں ایک دم گھبرا کر اٹھی وہ میرا شوہر تھا لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی میں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کو کیا ہوا ہے تب ہی میرا شوہر زور سے ہنسا پھر کہنے لگا میں تمہارا شوہر نہیں ہوں بلکہ وہی جنزاد ہوں جو تمہارے شوہر کے روپ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں تمہارا شوہر تو برابر والے کمرے میں بیٹھا ہے آج بھی وہ ایک کتاب پڑھا ہے میرا پورا وجود لرز رہا تھا پھر میں نے اس کے سامنے ہاتھ چھوڑے کہنے لگی کہ تم اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے دیکھو وہ تمہارا دوست ہے اسے اپنی زندگی میں خوش رہنے دو تب جنزاد میری بات سن کر زور زور سے ہنسا کہنے لگا جب مجھے اپنی محبت نہ مل سکی تو میں کسی بھی لڑکی کو اس کی زندگی میں نہیں آنے دوں گا لیکن اس میں اس کا کیا قصور تمہاری محبت شاید کمزور تھی تب ہی تو وہ آج تک تمہارے پیچھے نہیں آئی اچانا کی اس نے رونا شروع کر دیا اور تڑپتے ہوئے کہنے لگا لیکن میں لیزا سے بہت محبت کرتا ہوں میں ہر قیمت پر اسے پانا چاہتا ہوں اسے کہو وہ میری زندگی میں واپس آ جائے جب میں نے اسے یوں روتا ہوا دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ ابھی پتھر نرم ہے اور اس پر چوٹ لگانا بہتر ہوگی اسی لئے اس سے التجاہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو تم مجھے میری محبت واپس دے دو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں لیزا کو تمہاری زندگی میں واپس آنے پر مجبور کرتوں گی اس نے چونک کر مجھے دیکھا تھا پھر وہ کہنے لگا کیا تم سچ کہہ رہی ہو کیا میری محبت مجھے واپس مل جائے گی لیکن وہ تو اس جن ذات کے پاس ہے جس نے زبردستی اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی لیکن وہ جن ذاتی تو تم سے محبت کرتی ہے نا اگر وہ زبردستی اسے اپنے پاس رکھ کر قید کرنا چاہتا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی واپس تمہارے پاس لوٹ کر آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ قبیلے میں ابھی آ چکی ہو کیونکہ تم نے تو کبھی پلٹ کر قبیلے میں جا کر دیکھا ہی نہیں کہ تمہاری محبت واپس آئی ہے یا نہیں تم تو مجھے اور میرے شوہر کو جدا کرنے کی سازش میں اتنے مگن ہو گئے کہ اپنی محبت کا تمہیں خیال ہی نہیں آیا اب وہ یک ٹک میری باتیں سنی جا رہا تھا اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر بھی نہ دیکھا پھر اچانک ہی وہ کھڑا ہوا کہنے لگا میں آج ہی اپنے قبیلے میں واپس جا کر اسے تلاش کروں گا ہو سکتا ہے کہ میری محبت واپس آگئی ہو میں نے دیکھا اس کے چہرے پر عجیب سی خوشیہ آگئی تھی وہ ایک دم سے میرے سامنے سے غائب ہو گیا میرا کانپتا ہوا وجود بھی جیسے اپنے مقام پر واپس لوٹنے لگا میں دوڑی دوڑی اپنے شوہر کے کمرے میں گئی وہ کتاب پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا اس کی پیشانی کے بال بکھرے ہوئے تھے میں نے محبت بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر کندھا ہلا کر انہیں جگانے کی کوشش کرنے لگی انہوں نے نیند سے بھری آنکھیں کھولی تو میں نے انہیں کمرے میں جا کر سونے کا کہا وہ کچھ حیران پریشان سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے پھر بے خیالی میں اٹھ کر آئے اور کمرے میں سو گئے لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے میری زندگی بدل گئی کیونکہ میرے شوہر میرے ساتھ بلکل صحیح ہو گئے تھے وہ بار بار اپنی ماں سے کہتا کہ اب مجھے وہ جنزاد دکھائی نہیں دیتا کیا وہ میری زندگی سے چلا گیا ہے تو اس کی ماں کہتی اچھا ہوا نا وہ جنزاد تمہاری زندگی سے چلا گیا اور تم بلکل ٹھیک ہو گئے اب وہ پہلے کی طرح بلکل نارمل ہو چکا تھا پھر تھوڑے ہی دنوں بعد اسے یونیورسٹی سے جاب کی آفر آئی تو اس نے وہاں پر جانا شروع کر دیا اب میری قسمت بھی بدل گئی تھی لیکن مجھے کبھی کبھار ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ جنزاد واپس نہ آ جائے کیا پتہ لیزا اس کی زندگی میں واپس لوٹ آئی ہو پھر ایک رات میں کمرے میں اکیلی بیٹھی کتاب پڑھے تھی جب مجھے آہٹ سی محسوس ہوئی میرا شوہر دیر سے گھر آتا تھا کیونکہ وہ اپنے اببہ کا آستانہ چھڑوا کر ایک مسجد بنوارا تھا اس کا کہنا تھا کہ اب اببہ مسجد کی دیکھ بھال کریں گے نہ کہ اپنا آستانہ کھول کر لوگوں سے مفت میں پیسے بٹو رہیں گے اور یہ اس نے اچھا فیصلہ کیا تھا ابھی بھی میں کمرے میں کیلی بیٹھی تھی جب مجھے آہٹ سی محسوس ہوئی میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک لمبا سا سایا نظر آیا لیکن مجھے اپنے سامنے موجود جن ذات کو دیکھ کر خوف آیا تھا مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر وہ کہنے لگا گھبراو مت میں واپس تمہارے شہر کی زندگی میں نہیں آیا بلکہ یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ میری محبت مجھے واپس مل گئی ہے لیزا میری زندگی میں لوٹ آئی ہے وہ کب سے میری منتظر تھی بس مجھے ہی خیال نہ رہا اب میں ہمیشہ کے لیے تمہارے شہر کا پیچھا چھوڑ کر جا رہا ہوں شاید ہماری دوستی یہیں پر ختم ہو رہی ہے یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا تو میں شکر ادا کرنے لگی کہ آخر کار وہ جن ذات میرے شوہر کی زندگی سے چلا گیا تھا پھر میں نے اپنے شوہر کی وہ ساری خوفناک کتابیں اٹھا کر ہمیشہ کے لیے ایک صندوق میں بند کر کے اسٹور میں رکھوا دی میں پہلے جو اس بات پر خفا رہتی تھی کہ میری قسمت پھوٹ گئی تھی جو میری ایسے گھر آنے میں شادی ہوئی لیکن اب بھتا چلا کہ میرا شوہر کتنا پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان تھا اگر اس کی زندگی میں یہ حادثہ پیش نہ آتا تو شاید کبھی بھی وہ بیمار نظر نہ آتا لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھتا تھا اور مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشتناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ